موسیقی 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 اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی جوب کے اوپر بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ اتنے دنے تک آپ جوائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جوب بھی ختم ہو سکتی ہے اس طرح کی situation بھی ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں جب جب flight operation suspend ہوتا ہے یا suspension کی date آگے بڑھتی ہے تو وہ جو visa holders ہیں ان کے جو visas ہیں وہ automatically extend ہو جاتے ہیں ایسی ہی کوئی policy UAE والوں کو بھی لانی چاہیے تاکہ جو UAE کے visa holders ہیں وہ تھوڑا سا اس محملے بھی تو at least relax ہو جائیں کہ ان کا visa extend ہو گیا ہے جب corona start ہوا تھا تب اس طرح کی کچھ news ہم نے سنی تھی لیکن اب اس طرح کی کوئی بھی news نہیں ہے اور لوگوں کی پریشانی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ابھی فیلحال اتحاد ائر لائنز نے جو اپنا flight operation suspend کیا ہے اور ایمریٹس نے جو ابھی announcement کیا ہے کہ ابھی ہم فیلحال اپنے flight operation کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے جب تک officially کوئی announcement نہیں ہوگا تو لوگ اس وقت سے پریشان ہیں کل رات سے جب سے یہ خبر آئی ہے تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کو at any cost پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کے پاس صرف ایک یافتہ ہے کہ آپ ٹرکی چلے جائیں بارہ دن پندرہ دن چودہ دن ماہاں پر گزاریں اور اس کے بعد وائی آر ٹرکی آپ دبائی جا سکتے ہیں لیکن اگر جن کے پاس ویزا نہیں ہے وہ پہلے ٹرکی کا ویزا لیں گے اس کے بعد پندرہ ویزا انتظار کریں گے ان کا ویزا آئے گا تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ hopefully اتنے عرصے میں ہمارا جو flight operation ہے وہ بہار ہو جائے تو ہم direct ہی چلے جائیں جہاں ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو different countries ہیں ان کو red list سے نکالا جا رہا ہے green میں ڈالا جا رہا ہے yellow میں ڈالا جا رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری countries ایسی ہیں جو کہ yellow سے واپس green میں آ گئی ہیں کیونکہ situation مختلف ممالک میں خراب ہوتی جا رہی ہے cases بڑھنے لگتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں پھر بڑھنے لگتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے کرونا کی situation جس جس ملک میں خراب یا اچھی ہوتی جاتی ہے اس اس طرح سے جو airlines ہیں جو ممالک ہیں وہ اس بارے میں decision لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو frequent information ہوتی ہے یہ frequent news ہوتی ہے کہ ابھی airline نے یہ فیصلہ کر لیا ابھی کسی ملک نے وہ فیصلہ کر لیا تو جو بھی یوٹیوبرز آپ لوگوں کو یہ information دے رہے ہوتے ہیں وہ جو current time ہوتا ہے جو current date ہوتی ہے جو current hour ہوتا ہے اس حسابتے وہ information تقریباً accurate ہوتی ہے اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ وہ information چار دن یا پانچ دن کے بعد دیکھیں گے اور آپ کو اس information میں کوئی چیز آگے پیچھے لگے گی تو it doesn't mean کہ آپ کو غلط information provide کی جا رہی ہے it means کہ کوئی changing آئے ہیں اور یہ جو changing ہے یہ بہت frequent ہو رہے ہیں یہ اتنے frequent ہو رہے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو کوئی اور خبر ہوتی ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو خبر میں بہت بڑا change آ چکا ہوتا ہے چیزیں بہت مختلف ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر انسان اس کے بارے میں دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ اب next کیا information ہے جو آپ تک پہنچانی ہے تو یہ جو frequent news ہے frequent information ہے اس کا سب سے بڑا drawback یہ ہے کہ جو dynamics ہیں وہ change ہوتے رہتے ہیں جو خبر کی نویت ہے وہ change ہوتی رہتی ہے خبر میں تبدیلی آتی رہتی ہے information آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے تو فیلحال کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو please subscribe کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے کام آسکتی ہے تو like کر دیجئے share کر دیجئے موسیقی